بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایٹس ٹیک آج کی نیو ویڈیو میں آپ سب کا بہت بہت ویلکم کرتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں how to download best blogger templates never for your blog آپ اپنے بلوگ کے لئے best blogger templates کیسے کہاں سے اور کیسے اس کو download کرنے کے بعد use کر سکتے ہیں اپنے بلوگ پر تو سارا ترکی کر ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں اور completely demo کر کے دیکھیں گے کیسے آپ اپنے ایک بلوگ کے لئے best blogger theme select کر سکتے ہیں اس کو use کر سکتے ہیں اپنے بلوگ پر تو کیا کیا خصوصیت ہونے چاہیے ہیں ایک templates میں اس کو بلوگر پر use کرنے کے لئے تو وہ سارا کچھ آج ہم اس ویڈیو میں cover کرنے والے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لازمی تک لازمی دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک لازمی کر دیں کومنٹ کر دیں اگر آپ کو کوئی بھی question ہو اس ویڈیو کے related اور اگر چینل پر نہیں تو چینل کو لازمی سلسپرائیب کر لیں تو مل تو سب سے پہلے آپ نے کرنا گیا یہ آپ کے پاس میں دو ویب سیٹ آپ کو بتاؤں گا جس پر آپ جا کر free of cost blogger templates download کر سکتے ہو جو کہ SEO friendly ہوں گی AMP ہوں گی اور اس میں بہت زاری خصوصیت موجود ہوں گی تو سب سے پہلے کرنا گیا آپ کو تو یہ سامنے سکرین پر ایک ویب سیٹ اوپن نظر آ رہی ہے copybloggerthemes.com اس ویب سیٹ پر آپ آنے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی اپنی پسند کی template download کر سکتے ہو کوئی بھی theme اپنی پسند کی یہاں سے download کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ کو کچھ features مل جاتی ہیں for by features اگر آپ کو ایسی features یہ feature چاہیے ایک theme میں وہ responsive ہو SEO friendly ہو ads ready ہو social bookmarks ہو breed crumbs slideshow drop down post thumbnails تو اگر آپ کو اس features کی کوئی بھی template چاہیے تو آپ یہاں سے کسی بھی ایک category پہ select کر کے اس کو easily download کر پاؤ گے by style اگر چاہیے تو آپ simple یہاں سے download کر سکھو گے clean یہ دیکھیں by topic اگر آپ topic wise کوئی چیز اپنے کوئی template download کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہو by slides by columns تو ہم by topics ایک یہاں سے theme download کر لیں گے تو دوسری میں جو website بزارنے جا رہا تھا وہ ہے goya goya b templates ڈاٹ کوم جو کہ بہت ہی famous website ہے as a templates کوئی بھی templates اگر آپ کو download کرنی ہو چاہے وہ wordpress ہو یا blogger کی تو آپ directly یہاں سے download کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں آپ کو کافی زیادہ templates یہاں پہ مل جاتے ہیں free of cost آپ simple یہاں پہ آکے کوئی بھی ایک اچھی template download کر سکتے ہو as it اس کو بھی آپ ویسے ہی اس کو use کرنے کے method کے آپ اس کو کیسے select کر سکتے ہو کہ وہ آپ کے blog کے لئے best ہے کیونکہ اگر آپ کا blog rank کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے blog rank روانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کہیں نہ کہیں best theme کی بھی ضرورت پڑے گی اگر آپ کی template اچھی نہیں ہے اس کا design اچھا نہیں یا وہ time پہ load نہیں ہوتی loading نہیں ہوتی موبائل پہ اچھی نہیں نظر آتی تو کوئی user اس کو easily چھوڑ دے گا skip کر دے گا آپ کی website کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا اس لئے آپ کو best template choose کرنی پڑے گی اپنے blog کے لئے چاہے کسی بھی category ہوں یہاں سے choose کرنے والا اور method بتانے والا ہوں اس کو آپ کیسے آپ اپنے blog کے لئے use کر سکوگے تو simple میں demo پہ کلک کرتا ہوں اگر آپ اس کو download کرنا چاہتے تو آپ دیکھلی پہ download کلک کر کر کے اسے download کر پاؤگے تو simple میں demo پہ کلک کرتا ہوں اس کو چیک کرنے کے لئے اس کی properties اس کی خصوصیات کہ یہ ہمارے blog کے لئے best ہے بھی یا نہیں تو simple میں یہاں سے اس کا اوپر والا link پہلے copy کر لیتا ہوں اور بعد میں اس کا interface دیکھیں گے بعد میں پہلے میں اس کو چیک کر لوں کہ یہ ہمارے blog کے لئے best ہے یا نہیں تو موبائل پر یا pc پہ تو simple آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو تو directly میں اس theme کو چیک کرنے کے لئے یہاں پہ اس کا link کوپی کر کر دیمو پہ 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 پیسٹ کر دیتا ہوں تو analyze پہ کلک کر دیتے ہیں جب تک یہ analyze ہوتی ہے یہ ہو چکی ہے نہیں ہو یہ ہو رہی ہے تو تب تک ہم دوسرا feature ہے وہ use کار لیتے ہیں وہ ہے amp validator تو یہ mobile کے لئے ہوتا ہے کہ آپ blogger website ہے یا کوئی wordpress website ہے وہ mobile پہ کتنے time میں load ہی ہے complete طور پر شو ہو رہی ہے تو simple ہم یہاں پہ بھی اس کا link paste کر دیں گے اور run test اور جو ہمارے پاس تیسرے test last والا وہ ہے google کی طرف سے page speed google page speed جیسے آپ search کر google پہ تو آپ کو اس کی official website پہ لے جائے گا تو simple page speed score 71% جو کہ کافی better نہیں ہے تو yellow score 68% ہے fully loaded time 4 second لے رہا یہ total page size 2.45 mb request 1 یہ جو red red ہے یہ اس میں false ہے یہ جو green ہے یہ اس میں اچھے اخصوصیات ہیں اس کی اچھے والی تو simple اس میں optimize the order of styles and scripts 32 cs میں اس کا script کافی better نہیں ہے تو اس کو آپ نہ choose کریں تو best آپ کے لئے تو آپ اس کو کوئی کسی اور website کا اسی طرح آپ template کا link copy کریں گے اور اس کو check کریں گے اگر اس کی page speed score اچھا ہوا high ہوا 71% بھی better ہے لیکن اگر اس سے بھی بناتے ہم اپنے wordpress پہ تو آپ کو وہاں پہ پہ پلگ مل جاتا ہے AMP کا تو اس کے ساتھ link کر کے انسٹال کر کے اس کو آپ اپنی website کو AMP بنا سکتے ہو لیکن blogger پر ایسا کوئی option نہیں ہوتا تو اس لئے آپ کو بہت دھیان سے ایک knowledge کے ساتھ AMP بلوگر template چوز کرنی پڑتی ہے تو جسے آپ کی paid speed کافی high ہو جاتی ہے تو یہ AMP نہیں ہے تو یہ کچھ بیٹر نہیں ہے تو پیج speed چیک کر لیں دیکھیں 41 ہے موبائل پہ مطلب یہ AMP نہیں ہے تو موبائل پہ 41 ہے اس کی جو speed اپ بہت slow ہے تو بہت زیادہ loaded time لے گی یہ load ہونے کے لئے موبائل پر تو جو کہ users کو irritate کرتا ہے جتنی جلدی آپ کی website load ہوگی blog پہ موبائل پہ اتنی جلدی user آپ کی جو website کو capture کرے گا اور کافی time اس پہ spend کرے گا تو اگر آپ desktop پہ دیکھیں ٹھوٹی ٹھوٹی سکس ہے جو کہ بھی بیٹر نہیں ہے یہ گرین ہے جو نائنٹی تو ون ہنڈرٹ ہے اس کی ایورج ہے مطلب آپ اس کو چوز نہ کریں تو بیسٹ ہے تو اب بھی ہم کوئی new template کو چوز کر دیکھ لیتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ تو یہاں پہ آکے میں کوئی اور template تو اس یو ready چیک کر لیتے ہیں کوئی template feature سے تو یہاں سے میں کوئی ایک اچھی template use کر لیتا ہوں تو write up write up یہ شاید اچھی ہو تو ہم اس کو use کر لیتے ہیں select کر لیتے ہیں ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا condition ہے پیسٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے دوسری template ہے اس کی gt matrix check کر نی ہے اس کی speed analyzing check کر نی ہے کہ وہ کیا حساب ہے اس کو analyze amp test تو یہاں پہ میں amp test میں link paste کر دیتا ہوں تو یہاں پہ بھی میں link paste کر دیتا ہوں ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں 86 دیتا اس کی pc پہ تو اس کو یہ بھی scan کر رہا ہے ہونے دن اس کو amp test چیک کر لیتے ہیں یہ بھی test ہو رہا ہے paid speed ابھی ہو رہی ہے چیک تو آپ کو دیکھیں ڈی ای 67 percent یہ لیکن fully time loaded 3 سیکنڈ لے رہا مطلب اس سے better ہے total paid size بھی اس سے کم ہے request بھی کم دیکھیں اس میں فالس بھی کوئی نہیں ہے صرف چیک کریں اس کی speed تو ابھی آپ کو کچھ آئیڈیا ہو چکا ہو گا template کو select کرنے کا کہ آپ اس کو choose کر سکتے ہیں اپنی best template blogger کو best look دینے کے لیے best speed دینے کے لیے اس پہ SEO کے لیے اس پہ اچھے visitors رانے کے لیے تو آپ اس ہی طرح بگ نہ ہو تو پھر آپ اس کو use کریں اپنے blogger پہ اپنی word price پہ تو آپ کے لیے کافی better ہو گا رینکنگ میں بھی اور looking میں بھی اور users بھی اپ ویب کر لیتے ہیں اس کی تو یہ دیکھیں features میں آپ کو یہ drop down مل جاتا ہے اوپر مطلب ساری best look ہے اس کی تو اگر میں ہم اس کے جائیں ہوم پہ جائیں ایک بار یہ دیکھیں ساری post as it one by one post ہے اس کی تو اگر ہم کسی ایک post کو open کر کے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ جو کچھ بہت چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں ایک بلوگر کو ایک بلوگ پر ایک template اچھی use کرنے کے لیے دیکھیں اس میں کوئی بھی ایسی post میں چیز اچھی مطلب کوئی rough چیز نہیں use ہے as text amnij ہیں تو یہ سارا text کا یہ نیچے related post آ چکی ہے news آ گیا یہ اس کے links آ گیا آپ کے social links related post leave a comment box آ گیا اور end پہ پہ پاس یہ recent post آ random post popular posts جو کافی better look دیتا ہے آپ کو ایک blog کو اپ ویب سائیڈ کو features right side bar اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہوں فیلال یہ blocked ہے تو ہم back جائیں گے features left side bar nose side bar یہ block ہے تو لیکن آپ کو اسی طرح ایک اچھی template use کر سکتی ہو اس کو check کر سکتی ہو پہلے آپ کو جب بھی template download کرنے لگیں تو اس سے پہلے اس کی ساری خصوصیات اس کی ساری features وغیرہ کو check کر لیں اچھے سے کہ وہ آپ کے لئے best ہے بھی یا نہیں ہے تو اگر اچھی لگے تو آپ پھر اس کو download کریں تو اسی